خدا کی بارگاہ میں سب سے جو غزبناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد اور اپنے زوجہ پر غزبناک ہوتا ہے خدا انساری جیسے بھوک آ جائے گی لیکن یہ رول موڈل ہم کہاں پینیٹریٹ کریں گے ولایت آسان نہیں ہے ولایت کہنا آسان ہے ولایت عملا جب آتی ہے تو انسان مشکل میں پڑھ جاتا ہے یہاں پر بچوں کی تربیت کیسی ہے ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کیسی ہے حدیث اگر صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں سب جمعہ بھی ہے یہاں قررت آئے ہیں اے میرے آنکھوں کی تھنڈک ایک بچہ آ رہا ہے آنکھوں کی تھنڈک دوسرا بچہ آ رہا ہے آنکھوں کی تھنڈک ہم اپنے بچوں کو آنکھوں کی تھنڈک کہتے ہیں کہتے ہیں دور ہو جاؤ گیرے ہیں آنکھوں سے کیوں بل تھکے رہے ہیں آفیس سے آئے یہ آئے وہ آئے بات کرنا کا ٹائم نہیں ہے کیوں ہم نے خود اپنی زندگی ایسی بنائی گئے وہ آپ جب گھر آئے ہیں تو آپ اپنی پریشانیاں بارک کے آئے ہیں بچہ تو بچہ ہے وہ اس کو ٹائم دینا ہے اسے پیار کرنا اسے بات کرنا خب یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کتنا ہم پیار کرتے ہیں بچے کو کتنا ہم بوسہ دیتے ہیں اس کو کتنا اسلام کہتا ہے کہ ان کو پیار کیا کر ان کو بوسہ دیا کرو کتنی ریسرچ شو کر رہی ہے کہ جن بچیوں کو باپ ان کے ساتھ ان کے سر پر کنگی کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے ان کے کردار کیسے ہیں دنیا گلتا ہے کتنا ہم زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہیں کیونکہ ہمارا اصل میں ایک ورچول ورلڈ بن گئی ہے ہم اس ورچول ورلڈ میں زیادہ ہیں فیزیکل ورلڈ میں کم ہیں ہم ووٹس اپ فیس بوک اور انسٹیٹس پر زیادہ زندہ ہیں یہ ہماری زندگی کی سانسیں ہیں نیٹ بند ہو جائے سانس بند ہو جاتی یہ بن جائے گی اکاؤنٹ ڈسیبل ہوگا سب جانے نکل گئی لوگوں کی کیوں کیونکہ ہم اس ورلڈ میں زندہ ہیں وہ جو ورلڈ ہماری اپنی ہے وہ جو دنیا ہمیں آخر کی طرف لے کے جا رہی ہے اس میں ہم لوگ ہمارا کردار کتنا ہے اجزان موتم یہ پریکٹیکل چیز ہیں کہ یہی دنیا ہے آپ ہی جو سمجھیں کہ خب میں تو بادشاہ تھوڑی ہوں میرے کو ایمپائر تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں میرے کو باہر کو لیمبرگینی تھوڑی کھڑی ہوئے ہیں مولانا میں تو میری کہاں دنیا ہے میں تو نورمل آدمی ہو ہر بندے کی دنیا الگ ہے ہر شخص کی دنیا آیا ہے اور یہی دنیا رکاوٹ ہے ظلائیت کو ایکسپٹ کرنے میں یہ رکاوٹ ہے ہاں میں اسی کو توڑا موسیقی موسیقی